رمضان کے روزے نہیں ہوگا اس حوالے سے فقہ اکرام نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ رمضان کا روزہ ہو یا نظر معین ہو نظر معین کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے یہ نظر مانی کہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے گا تو میں روزہ رکھوں گا یا روزہ رکھوں گی کسی نے یہ نظر مانی تو نظر معین اس کو کہتے ہیں یا نفلی روزہ ہو یہ تین روزہ رمضان کا روزہ ہو یا نفلی روزہ ہو یا نظر معین کا روزہ ہو یہ تین روزے کی نیت اگر رات سے کرنا جو ہے یہ ضروری نہیں ہے اگر کوئی شخص زہوے قبرا زہوے قبرا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سورج اگر بلکل بنلد ہو جائے جیسے کہ دس وجہ یعنی زوال سے پہلے پہلے تک کہ وقت کو کیا کہتے ہیں زہوے قبرا کہتے ہیں تو اگر زوال سے پہلے پہلے تک بھی اگر کسی نے نیت کر لی اس روزے رکھنے کی تو ان کا روزہ کیا ہے ہو جائے گا یعنی دو پہلے تک زوال سے پہلے تک اگر نیت کر لی تو یہ بھی روزہ ہو جائے گا ان تین روزوں کے علاوہ یعنی رمضان کا روزہ ہو یا نظر معین کا روزہ ہو یا نفلی روزہ ہو ان تین روزوں کے علاوہ اگر کوئی رمضان کے قضا روزے کی نیت کر رہا ہے قضا روزے کی یعنی اگر کسی کے روزہ قضا ہو گیا ہے رمضان میں اور اس کی بعد میں وہ پورا کرنا چاہتا ہے تو قضا روزے کی یا نظر غیر معین کی یا نظر غیر معین کی یا نفل روزہ کی یعنی نفل روزہ کی جو قضا ہے جیسے کہ نفل روزہ رکھ رہا تھا بیچ میں اس کیا کسی وجہ سے توڑ گیا تو نفل روزہ کی اگر قضا کر رہا ہے اور اس کی نیت کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے کیا ہے سورج نکلنے سے علماء فرماتے ہیں کہ وہ روزوں کی نیت جو ہے عین اجالہ شروع ہونے کے وقت یا رات میں کرنا کیا ہے ضروری ہے یعنی اگر ابھی اجالہ نہیں ہوا ہے اجالہ سے پہلے پہلے تک کیا ہے اس کے نیت کر لینا ہے یا کیا ہے رات میں ہی نیت کر لینا ہے تو یعنی مطلب یہ ہے کہ رمضان کے روزے ہو یا نفلی روزے ہو یا نظر معین کے روزے ہو اس روزے کی نیت تو آپ کیا ہے زوال سے پہلے پہلے تک بھی کر سکتے ہیں آپ کا روزہ ہو جائے گا لیکن اگر نفل کی قضا روزے کی ہو یا رمضان کے روزوں کے قضا کو آپ بعد میں پورا کر رہے ہوں یا نظر غیر معین کے روزے کو آپ پورا کر رہے ہوں تو اب اس کو اجالہ ہونے سے پہلے پہلے تک کیا ہے اس کی نیت کریں گے اگر اجالہ ہو گیا دس بچ گیا یا آٹھ بچ گیا یا سورج نکل گیا اس کے بعد اگر آپ نے روزہ رکھے گنے کی نیت کی تو آپ کا روزہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے جیسا کہ فتاوہ عالمگیری کی پہلی جند صفحہ نمبر 138 پر یہ ذکر فرمایا ہے مطلب اسی کا یہی ہے اس کا خلاصہ یہی ہے کہ اگر ان روزے یعنی رمضان کے روزے ہو یا نفل روزے ہو یا کیا ہے نظر معین کے روزے ہو اگر اس کو آپ نے زہر سے پہلے پہلے تک زہر نہیں زبال سے پہلے پہلے تک اگر آپ نے نیت کر لی تو آپ کا روزہ مکمل مانا جائے گا لیکن اس کے علاوہ جو آپ اگر روزہ رکھ رہے ہیں نظر غیر معین کی یا کسی قضہ روزے کی نیت کر رہے ہیں تو آپ کو رات میں ہی نیت کرنا ضروری ہوگا رات کا مطلب یہ ہے کہ اجالہ ہونے سے پہلے پہلے تک آپ کو نیت کرنا ہوگا اب لوگوں کے ذہن و دماغ میں یہ ہے کہ نیت ہم کیسے کریں دیکھیں نیت جو ہے اصل میں نام ہے بس دل میں یہ ارادہ کر لیں کہ مجھے رمضان کے روزے رکھنا ہے رمضان کے روزے رکھنا ہے تو بس یہ نیت کر لیں اور کوئی ضروری نہیں ہے کہ روزانہ روزے کی نیت کریں یعنی رمضان کہ آپ ایک ساتھ آپ پورا تیس روزے کی یعنی پورے رمضان ہمیں روزے رکھنا ہے بس یہ دل میں نیت کر لیں یا جتنے روزے رکھنا ہے آپ اس کی نیت کر لیں کوئی ضروری نہیں ہے کہ روزانہ آپ کیا ہے نیت کرتے رہے کہ آج کے روزے کی نیت آج کے روزے کی نیت آج کے روزے کی نیت یہ نہیں ہے اور انسان جو ہے جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آٹومیٹک جو ہے وہ انسان کے دل میں یہ نیت ہو جاتی ہے کہ مجھے رمضان کے روزے رکھنا ہی ہے تو اگر یہ روزے رکھ لیے تو اگر زبان سے کہنا جو ہے یہ برس صرف مستحب عمل ہے سنت عمل ہے لیکن اگر کوئی زبان سے نہیں کہا دل میں ہی ارادہ کر لیا کہ مجھے رمضان کے روزے رکھنا ہے تو بس یہ کافی ہے اور اگر اس کو یادی نہیں تھا کہ مجھے روزے رکھنا ہے رمضان کے یادی نہیں تھا چاند دیکھ لیا بھول گیا ہو اور وہ سہری میں بھی نہیں اٹھا بھول گیا ہو اب جب اٹھا وہ دس بچ چکے تھے اب دس بچ چکے تھے تو اسے یاد آیا ارے آج تو رمضان ہے تو اسی وقت کیا کر لے وہ نیت کر لے ایسے ہی ابھی زوال کا وقت نہیں آیا ہے اس ٹیم اٹھا تو وہ کیا ہے اسی وقت نیت کر لے اور اگر زوال کا وقت گزر گیا یا زوال کا وقت آ گیا اور اس وقت اس کو معلوم ہوا کہ یہ رمضان ہے اور اس وقت اگر اس نے نیت کی تو پھر رمضان کا روزہ اس کا نہیں ہوگا یعنی زوال سے پہلے پہلے تک اس کو نیت کرنا ضروری ہوگا